مبارک کو کلوا اس بار بھی تجھے بیٹی ہوئی ہے تین تین بیٹیوں کا باپ بن گیا ہے بڑا خوش نصیب باپ ہے نہیں دائی ماں پہلے سے ہی میں دو لڑکیوں کے بوجھ سے دوا جا رہا ہوں اب تیسری لڑکی میں برداس نہیں کروں گا میں نے سوچا تھا اس بار بیٹا ہوگا جو بڑا پیور مجھے کما کر کھوائے گا لیکن تین تین لڑکیوں کا بوجھ میں کیسے جھیلوں گا کلوا کوئے کی باتیں سن کر اس کی پتنی رونے لگی کلوا کوئے جلدی سے اپنی پتنی کے پاس گیا اور چلا کر اس سے بولا ٹکر ٹکر ایسے کیا دیکھ رہی ہے مجھے جلدی سے اٹھ اور نکل میرے گھر سے نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گا کلوا کوئے کا اس کی پتنی کے لیے ایسا ویوہار دیکھ کر دائی ماں کو بہت برا لگا تب ہی انہوں نے کچھ سوچا اور پھر کلوا کوئے سے کہا ارے بیٹا کلوا ایسا مت کر یہ تیری پتنی ہے تیرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے یہ کہاں جائے گی تو ایک کام کر ایک بچی کو کسی کو دے دے اس سے تیرا بوجھ بھی ہلکہ ہو جائے گا اور تو ایک لڑکے کی پلاننگ بھی کر پائے گا کلوا کوئے دائی ماں کی بات کو مان جاتا ہے اور اس نبجہ چھوٹی سی چڑیا کو بھولی چڑیا کے دروازے پر رکھاتا ہے بھولی چڑیا بہت چڑیا ہوتی ہے جو انات چڑیاوں کی رکشہ کرتی ہے اور انہیں پالتی ہے تیج باری سو رہی تھی جس کی بجے سے اس نبجہ چھوٹی سی چڑیا کی رونے کی آباس بھولی چڑیا تک نہیں پہنچ پاتی ہے پوری رات بے ننی سی جان باہر پڑی رہتی ہے جس کی بجے سے اسے بہت تیج بکھار آ جاتا ہے دوبہ اٹھ کر جب بھولی چڑیا اپنا گیٹ کھولتی ہے تو اسے ننی چڑیا دکھائی پڑتی ہے بے جلدی سے دیکھ کر اسے اٹھا لیتی ہے اور گلے سے لگا لیتی ہے تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس ننی سی جان کو بہت تیج بکھار ہے بے جلدی سے اندر جاتی ہے اور ڈاکٹر کو بلاتی ہے